بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں سائیکو انفرمیٹر آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہماری ایک ویڈیو کا حصہ ہے جس میں ہم سیمن سکول آف تھوٹ ڈسکس کر چکے ہیں سائیکولوجی کہ اب میں ون بائی ون ان تھوٹس پر آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون سے کس کس کیا کا کون سپٹر کون کون سے کونٹریبیٹرز ہیں تو آج ہم پہلی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے سٹرکچلزم سے سب سے پہلے سٹرکچلزم کیا چیز ہے جی سٹرکچلزم is سٹرکچلزم is widely regarded as the first school of thought in psychology یعنی کہ اس کی importance سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ first school of thought of psychology ہے ٹھیک ہے جی this outlook focus on breaking down mental processes into the basic components اس میں یہ کہا گیا تھا جی ہمارے mind کو basic component میں جب divide کرتے ہیں تب ہی ہم اس کے understanding لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی next ہمارے پاسے جی اس کے major thinker کون تھے major contributor کون تھے سٹرکچلزم کے ان کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جی william وانڈرٹ تھے اس کے اندر اور ایڈورڈ تیچنر مطلب کہ یہ دو لوگ تھے william وانڈرٹ اور ایڈورڈ تیچنر ان دونوں نے اس سٹرکچلزم پر کام کیا تھا the focus of structuralism was on reducing mental processes into the most basic elements مطلب کہ ان کا basic aim کیا تھا purpose کیا تھا یعنی کہ سٹرکچلزم کا focus کیا تھا یہ تھا کہ mental process جو ہیں ان کو سب سے basic element میں توڑ دینا یعنی کہ اگر ہم سوچتے ہیں تو کیوں سوچتے ہیں کون سے ایسے element ہیں کون سے ایسے structure ہیں جو اس میں evolve ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس کے بعد جی the structuralist use technique such as introspection to analyze the inner process of human mind مطلب کہ انہوں نے کون سے technique use کی تھی introspection کی مطلب کہ introspection اپنے اندر جھانکنا خود اپنے اندر سے knowledge اور ideas کو gain کرنا اب جی ویلیم وانڈرڈ جو تھے ویلیم وانڈرڈ نے کیوں structuralism based کیا تھا ویلیم وانڈرڈ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا structuralism کو perform کیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے اس کی performance کیلئے ایک lab بنائی تھی the founder of first experimental lab is often dissociated the school of thought مطلب کہ انہوں نے structuralism کو proof کرنے کیلئے اپنی پہلی lab بنائی تھی psychology کی جو کہ اب مشہور ہے کس کے لئے psychology کی lab کے طور پر تب ہی psychology کو science کا درجہ ملا تھا so structuralism بہت important ہے however وانڈرڈ ریفر ٹو his view of psychology as a voluntarism مطلب کہ انہوں نے voluntarily کام کیا تھا انہوں نے psychology کے لئے voluntarily کام کیا تھا انہوں نے کسی کے idea کو کسی کے theory کو نہیں اٹھایا تھا انہوں نے اپنا structure لے کے آئے تھے مطلب اپنا structuralism لے کے آئے تھے اور اس کے پر انہوں نے psychology کو base کر کے lab بنا دی تھی it was a student Edward B. Titchener who coined the term structuralism مطلب کہ volantarism کو انہوں نے structuralism میں change کیا تھا Edward Titchener نے سب سے پہلے William Warden نے جو idea بنایا تھا structuralism کا اس کو convert کس نے کیا تھا اس کو name کس نے دیا تھا Edward Titchener نے wondered theories tend to be much more holistic than the idea that Titchener later introduced in the United States اب Titchener نے کیا کیا تھا کہ United States میں یہ سارے ideas کو وائٹسپریڈ کیا تھا مطلب پھیلایا تھا Titchener believed that the goal of psychology was to study mind and consciousness Titchener یہ بات کرتے تھے کہ جی انسان جو ہماری psychology ہے وہ basic اس کا goal یہ ہے کہ mind کو study کرنا اور consciousness کو مطلب شعور کو study کرنا he defined consciousness as the sum of total mental experience at any given moment the mind the mind as the accumulated experience of the life time مطلب وہ کہتے تھے کہ ہمارا جو شعور ہے ہمارا جو consciousness ہے وہ ہمارا total mental experience ہے جو ہم ہر پوری زندگی میں experience کرتے ہیں وہ ایک لمحے میں سمٹ جاتا ہے اور ہمارا شعور بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی ان کی تھیوری اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی strength اور criticism کیا تھے سب سے پہلے جی جی سب سے پہلے جی today's scientific standards اب جو scientific standards ہیں ان میں experimental methods کو بہت پریفر کیا جاتا ہے یعنی کہ کسی بھی چیز کی structure کو پڑھنے کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا experimental method دیکھتے ہیں کون سا use کیا گیا ہے so experimental method used to study the structure of the mind were too subjective the use of introspection lead to the lake of reliability in the result مطلب کہ subjective کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو change نہ کیا جا سکے so انہوں نے کون سا method use کیا تھا اپنی تھیوری کو بیس کرنے کے لیے structuralism میں introspection اب introspection جو ہوتا ہے وہ ہر بندے کا اپنا اپنا ہوتا ہے یعنی کہ یہ اتنا reliable method نہیں تھا اس کے بعد other critics argue that the structuralism was too concerned with internal behavior which is not directly observable and cannot be accurately measured اور دوسرا criticism یہ کیا گیا تھا کہ جو structuralism ہے وہ پیورلی بیس کرتا ہے introspection پہ جس کا مطلب ہے کہ آپ internal behaviors کو study کر رہے ہیں یعنی کہ ایسی چیزیں جو آپ کے اندر ہیں جن کو عام یا دوسرا بندہ observe نہیں کر سکتا so اس space پہ بھی structuralism کو reject کیا گیا تھا کہ ہم اس کو observe نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جی however the critics does not mean that the structuralism lacks significance اب سارے ان دونوں criticism کا یہ مطلب نہیں ہے کہ structuralism وہ بیکار تھیوری تھی بیکار school of thought تھا بلکہ یہ بہت significant تھا structuralism is important because it is the first major school of thought in psychology the structuralism school experimental psychology کو کیونکہ lab اس کے ساتھ associate ہے so structuralism اس لئے بھی important ہے کہ اس میں ایک تو ہمیں first psychology lab ملی تھی دوسرا ہمیں consciousness کا بھی اسی سے پتا چلا تھا اسی school of thought سے اور تیسرا یہ کہ بہت important اور first school of thought ہے psychology کا سو ہم اس کو deny نہیں کر سکتے thank you so much یہ تھی میری آج کی ویڈیو please میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کے صرف concept betterment کے لئے کام کرتے ہیں take care and allah hafiz